ہیلو دوستوں سبگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل الیکٹرونک سٹڈی پر نمزکار آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پر آپ کے یو پی ٹی ای ٹی کے لیے جو ون لائنر ہم نے سیریز شروع کی ہے آپ کی پانسو پریشنوں کے شرنکھلا کے تحت یہاں پر یہ ہے بالوکاس تیس سوال تک ہم آلڈی بات کر چکے تھے اور یہاں پر آج ہم بات کریں گے اپنے تھارٹی فرسٹ قویشن کے بارے میں ویڈیو کو لازٹ تک ضرور دیکھے گا ون لائنر میں نے رکھا ہے جسے کہ آپ آسانی سوالوں کو یاد کر سکیں کل جو ویڈیو آئے گا یا پھر آپ یہ کہیں کہ جو آگے آنے والے ویڈیو ہیں وہ ہے شیشوہ واسثہ بالی آوستہ اور کشورہ واسثہ پر الگ الگ ہوں گے اور جتنی بھی شیشوہ واسثہ کی بالی آوستہ کشورہ واسثہ کی اس ایک ویڈیو میں سب کچھ رکھا جائے گا ون لائنر میں تو چلیے فیلحال آج کا ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ وکاس جیو اور اس کے واتا ورن کی انتہکریہ کا جو پرتفل ہے یہ اسٹیٹمنٹ کس کی دورہ دیا گیا ہے تو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بی ایف اسکینر مخودہ کا ہے جو آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوگی چلیے یہاں پر تھوڑا سا میں برسٹ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے اب یہ صحیح رہے گا تو یہ بی ایف اسکینر کا ہوگی تتوں کو لے کر کے بات کی جائے فیکٹرز افیکٹنگ گروت اور ڈیولپمنٹ تو اس میں بدھی ہے پوٹشن ہے یعنی انٹیلیجنس ہو گیا نیوٹیشن ہو گیا انوان سکت ہے جب ہیلیڈیٹی کو لے کر کے آپ بات کرتے ہو پراجاتی کی بات یعنی کہ ریس کی بات سکولی واتاورن یعنی کہ سکول کا جو انومنٹ ہے گھر کا واتاورن ہاؤس ہوم کا جو آپ کے آس پاس کا واتاورن ہے روگ کو لے کر کے بات کی جائے لنگ بھید جنڈر ڈیفرنس کو لے کر کے جب آپ بات کرتے ہو اور گرنثی سراؤ تو یہ ساری چیزیں جب گلینڈ ایکسکریشن ہے گلینڈ سے جو بھی آپ کی ہارمونز کا ایکسکریشن ہوتا ہے سراؤ ہوتا ہے سراؤڈ بولتے ہو جس کو آپ یہ سارے کا سارے ذمہ دار ہوتے ہیں وردھی یا وکاس کو لے کر کے 33 میں ہے کہ پرابت کرنے والے کارکوں میں پراجاتی یعنی ریس کو ایک کارک کس نے نہیں مانا ہے تو ای بی ہرلوک نے بولا ای بی ہرلوک مہودے نے یہ کہا کہ دیکھو بھئی ایسا ہے یہ وردھی اور وکاس کی جو آپ بات کرتے ہو اس کو پرابت کرنے والے تطویہ یا کارکوں میں ایک کارک ریس یا پراجاتی بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو بھی آپ لوگ الگ سے دھیان میں رکھے چلیے گا 34 کیا ہے تھائرائیڈ گرنثی سے نکلنے والا جو ہارمون ہوتا ہے تھائراؤکسین وہ شاریدیک اور مانسک دکاس میں سہائک ہوتا ہے ون لائنر ایک ایک کر کے چلتے چلیں گے اور جلدی ہی دھیان دیجئے گا آپ کا جو ایو وی ایس کا ون لائنر ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا پورشوں کا یون سممدھی جو ہارمون ہوتا ہے وہ تیسٹو اسٹیراؤن ہوتا ہے آپ سپیلنگ بھی انگلیش میں دیکھ لیجئے گا کہ تیسٹو اسٹیراؤن کیسے یا تیسٹو اسٹیراؤن کر کے بھی بولتے ہیں جو مہیلاؤں میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسٹوزن آپ کو میں بتا دوں پورشوں میں اسی ہارمون کے کارڑ جو آپ بات کرتے ہو کہ ایک سیکس ریلیٹڈ جو بھی وہاں پر ایکسائٹمنٹ یا جو بھی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں پھر داڑھی موچ ہوگا اگنا اور باقی ساری چیزیں ایسے ہی مہیلاؤں میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایسٹوزن نمک ہارمون کی کارڑ 37 میں لکھا ہوا ہے کہ کشورہ وستہ میں سروادک کشوروڑ ہوتا ہے یعنی کہ ان ہارمونز کا جو ایکسکریشن ہوتا ہے وہ میکسیمم ہوتا ہے ڈالیسنس میں 38 میں کہہ لکھا ہے نائتک وکاس ہیتو تین استروہ ساتھ سوپان کا صدحانت کس نے دیا ہے وہ ہے لارنس کوالبرگ یا کوہلبرگ کہیں کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے بہت امپورٹن ہے آپ کے پیازے کوہلبرگ اور وائی گوٹس کی ان تین ناموں کو یاد کر لیجئے یہاں سے ہر سال یوپیٹرٹ سے سوال بنتا ہے موٹے موٹے ایکسروں میں آپ کی سلاوش میں یہ دیا ہوئے ہیں سلاوش میں ٹھیک ہے ان کے بارے میں ہم جلدی ہی پڑھیں گے یہ بات ہو گئی پھر بات آتی ہے 39 نمبر کوشن کی سنگیانات مک وکاس یعنی کہ کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ کا صدحانت کس نے دیا تو زین ویلیم فریڈز پیازے یہ ہیں پیازے مہودے جنہوں نے کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ کا صدحانت دیا 40 نمبر سوار کہتا ہے کہ سنگیانات مک وکاس کی عوستہیں کتنی ہیں یعنی کہ سٹیجز آف کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ کتنی سٹیجز ہیں بھائی وہاں پہ تو جو سٹیجز ہیں وہ چار دیکھنے کو ملتی ہیں فرسٹ ون از سمبیدی پیشیے یا پھر اندریے گتک عوستہ جسے آپ انگلیش میں سنسری موٹر اسٹیج بھی کہتے ہو اور اس کی جو سمیہ سیما ہے وہ ہے جنم سے لے کر کے دو ورش تک کی عوستہ کیا ہوتی ہے وہ سمبیدی پیشیے یا پھر اندریے گتک عوستہ سیکنڈ آپ کا ہے پورو سنکریہ یا پراک سنکریاتمہ عوستہ جسے پری اوپریشنل اسٹیج بھی کہتے ہیں تو یہ دو سال سے لے کر کے سات سال تک چلتی ہے چاروں عوستہیں یہ یاد ہونی چاہیے ہر بار یوں پیٹیٹ بے سوال آپ کا آیا ہے ہر بار آیا ہے دو دو سوال آپ کی پیازے سے پوچھے گئے ہیں پھر مورت سنکریاتمہ عوستہ یا مورت سنکریہ عوستہ جسے کانکریٹ آپریشنل اسٹیج کہتے ہیں یہ ہے آپ کا سات سے لے کر کے گیارہ سال تک کی عوستہ اندرس کے بعد آپچارک سنکریہ کی عوستہ انگیسٹیج آف فارمل آپریشن یہ ہے بارہ سے لے کر کے سولہ ورش یا پھر ویس کا عوستہ تک دیکھنے کو ملتی ہے یہ اتنی باتیں ہو گئی جب آپ سنگیاناتمک ویقاس کی عوستہوں کے بارے میں بات کرتے ہو اور وہ عوستہوں کی یا ان عوستہوں کی جو سنکریہ ہے وہ ہے چار آپ کو میں بتا دوں اس میں جیسے سمویدی پیشی یا اندریہ گتے کا عوستہ ہے ان کی بھی ڈیویزن ہے ان کا چھے ڈیویزن ہے آگے والے کا دو ڈیویزن ہے تو وہ جو ہے ہم لیکچر میں ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے لیکن ابھی یہاں پر جو پہلا والا ہے اس کی ڈیویزن کے بارے میں اور ان پر آدھا ہے کچھ قویسٹنز آپ کے سامنے ہیں 41 نمبر لکھا ہوا ہے کہ سنگیاناتمک ویقاس کے تحت موہ میں کسی وست کو لے کر کے جو چوسنے کی عوستہ ہے بالکوں کے دوارا یہ کون سی عوستہ ہوتی ہے تو یہ ہے سہزکریہ کی عوستہ بولتے ہیں اور جنم سے لے کر کے تیس دن تک یہ عوستہ چلتی ہے ٹھیک ہے ریپیٹ کرنا اس کو دوہرانے کی جو پرورتی ہوتی ہے سہزکریہ وستہ کا سب سے پرمکھ گوڑا پہ بھی دیکھو گے کہ دوہرانے کی پرورتی بھی پائی جاتی ہے وہاں پہ تو پرمکھ ورتیے انکریہ کی عوستہ یعنی ایک مہینے سے لے کر کے تیس دن سے لے کر کے آپ کا چار ماہ تک یہ عوستہ دیکھنے کو ملتی ہے نام یاد کر لو بھائی نام ہے پرمکھ ورتیے انکریہ کی عوستہ پھر آپ کا 43 نمبر ہے کہ بچوں دوارہ وستوں کو سپرش کرنا ادھر ادھر کی انکریہ کرنا یہ قسمیں آتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب بچہ چار مہینے سے چھ مہینے کے بیچ میں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وستوں کو سپرش کرنے لگتا ہے ادھر ادھر کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کو کرنے لگتا ہے اور اس عوستہ کو گوڑ ورتی انکریہ عوستہ کہتے ہیں کون کہتا ہے پی آ جے بولتے ہیں ٹھیک ہے 44 نمبر میں دیا ہوا ہے کہ جب بالک آٹھ سے بارہ ماہ کے بیچ میں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ بڑوں کا انکرن کرنا دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے سیشو بالک ادھر یعنی گول اور اسے پرابت کرنے کے جو سادھن ہوتے ہیں یعنی منس ان میں انتر کرنے لگتا ہے تو گوڑ اس کی میٹا کے سمنوے کی عوستہ یہ کہلاتی ہے آٹھ سے لے کر کے بارہ مہینے تک دیکھیں پی آ جے کے سدھاند کو ہم الک سے بھی بات کریں گے لیکن یہ سوال آپ کے سیدھے سیدھے پوچھ لیتے ہیں کہ انکرن والی جو بات ہے وہ بالک مد کس میں دیکھنے کو ملتی ہے یا اس عوستہ کو آپ کہتے کیا ہو اوکے 45 نمبر ہے بالک وستوں کے گڑوں کو پریتن و بھول کے دوارہ سکھتے ہیں تو یہاں پر بھائی آپ لوگ تو سارا کام کر ہی رہو یہاں پر ایک کومنٹ میں آپ لوگ بتائیے گا ایک چیز یہاں پر پوچھ گئی ہے پریتن اور بھول کے دوارہ وستوں کے گڑوں کو سیکھتے ہیں اور یہ آتا ہے آپ کا ترتیے ورتیے انکریا کی عوستہ 12 حاصل اکھر کے 18 مہینے تک تو آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ پریتن اور بھول کا سدھانت کس کے دوارہ دیا گیا تھا سبھی لوگ جانتے ہو اپنی جاگورک تک سکریتا کا پیڈچہ دیتے ہوئے کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں 46 نمبر کی بات کرتے ہیں اور یہ ضرور بتاتے رہیے گا کہ جو سیریز سے ورن لائنر یہ آپ کو کسی لگ رہی ہے کچھ ہیلپ فول ہے آپ کے لیے یا نہیں دیکھی ہوئی وستوں کی انوپسطتی میں بھی اس کے استعتوا کو سمجھنے لگتا ہے یہ عوستہ مانسک سنیوگ دوارہ نائے سادھنوں کی خوز کی عوستہ کہلاتی ہے اور 18 سے لے کر کے 24 ماہ تک آپ نے دیکھا ہوگا جرم سے لے کر کے 2 سال تک کی عوستہ جو ہے وہ آپ کی سمویدی پیشیے میں آتی ہے نوٹ کر کے لکھا ہوا ہے کہ کرمان کا سنکھیا 41 سے لے کر کے 46 تک کی جو عوستہیں ہیں وہ سنگیاناتمک وکاس کی جو پراثم عوستہ ہے سمویدی پیشی عوستہ اسی کی کرم سہچ مکھے اپ عوستہیں بھی ہیں میں آپ کو انہی کے بارے میں بتا رہا تھا یہاں پر اب دیکھئے یہاں پر دیکھئے جو 41 سے لے کر کے 46 تک آپ کے دیئے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے پارٹ ہیں جب آپ پر مکھ عوستہ کو لے کر کے بات کرتے ہو یعنی کی جو پراثم عوستہ ہے سنگیاناتمک وکاس کی ان کے تحت 47 میں لکھا ہوا ہے سکشا کا ارث کیا ہے تو یہ ہے آپ کا سروانگیڑ وکاس کرنا سروانگیڑ کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف سے ہر پرکار سے سروانگیڑ کا مطلب ہوتا ہے اور یہاں پر جیسے آچرڈ ہے سکشن ہے تکنیکی کاشل ہر ایک طریقے سے جب وکاس کوئی بات کی جائے تو وہ ہوتا ہے سکشا کا ارث آپ کا 48 میں دیا ہے منو ویگیان منو ویگیان کو چیتنا کے ویگیان کی روپ میں کس نے بتایا تو یہ ہے ویلیم ونٹ سلی مہودے ہیں ویلیم جیمز ہیں وہیں جب آپ بات کرتے ہو ویہوہار کے ویگیان کی روپ میں 49 میں تو بی ایف اسکینر کے دوارہ یعنی کی ورہسٹ فیڈریک اسکینر ووٹسن مہودے اور ووڈورت مہودے کی دوارہ بتایا گیا پچاس میں دیا ہے بال منو ویگیان کا پرارمبک ادھیان فرانس سے شروع ہوا جب یہاں بال منو ویگیان کی ادھیان کو لے کر کے بات کرتے ہو تو کہاں سے شروعات ہوئی فرانس سے ایک کیون میں دیا ہوا ہے کہ پیریس کے پیکارٹ مہاشر نے بال منو ویگیان ہی تو thought and language of the child نامک پستک لکھی تو یہ بک کا نام یاد کر لو بھائی کہ فرانس کے پیریس کے نوازی تھے جو ہے پیکارٹ مہاشر اور انہوں نے پستک لکھی تھی thought and language of the child 52 میں ہے ڈاکٹر بینے نے مند بدھی بچوں کے پارک یہ تو بدھی ماپک پاریکشائیں نکالی وہیں adolescence ایک کتاب ہے جو کی لکھی گئی ہے ڈاکٹر سٹینلے ہال کے دوارا 54 میں ہے کشور آوستہ کے کال کا گہن ادھیان انہوں نے ہی کیا کس نے سٹینلے ہال نے پراسو پورو یا پھر جنم کے پورو کی جو آوستہیں ہوتی ہیں جب دیکھ لیجئے بھائی 55 میں تین آوستہیں ہوتی ہیں بیج آوستہ بھروڑ آوستہ اور گرب آوستہ تو بیج آوستہ جو ہے وہ نشیچن سے دو سپتہ تک کی آودھی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے آکار جو ہے وہ انڈاکار ہوتا ہے سشروہ کو لے کر کے بات کی جارہی کوشی کا بھباجن کا کال یعنی سیل ڈیویزن کا سمیہ بھی یہی ہوتا ہے بھروڑ آوستہ سیکنڈ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے دو سپتہ کے انت سے لے کر کے دو ماہ تک اسے آپ آٹھ سپتہ بھی کہہ سکتے ہو سپتہ کے انت سے لے کر کے جنم تک کی چیزیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں آگے ہیس میں وہاں آوستہ جو ماتا کی کسویں گڑھ سوتر جوڑے کے الگ نہ ہو پانے کے کارنڈ ہوتی ہے وہ آوستہ ڈیویزن سنڈروم کہلاتی ہے سواکیندریت آوستہ ہوتی ہے بالک کے تین سے لے کر کے چھے تک کی آوستہ سواکیندریت آوستہ کہلاتی ہے اٹھاون کا ہے منوشیہ کو جو کچھ بننا ہوتا ہے وہ پرارہ میں یہ چار پانچ ورشوں میں بن جاتا ہے اسٹیٹمنٹ ہے سگمنڈ فرویڈ کا سگمنڈ فرویڈ ففٹی نائن میں وکاس ایک بہموک ہی پرکریہ ہے ہر ایک طریقے سے آپ کی وکاس آپ کا وکاس ہو رہا ہوتا ہے سکسٹی ہے منو سامازک وکاس کے صدحاند کے جو پرورتک ہیں وہ آئریکسن مہودہ ہیں اور جو دوستو یہ ہو گئے آپ کے جو ہے تیس اور سوال آپ کو میں بتا دوں یہ جو ڈیویزن کیا گیا ہے 55 میں یہ آپ کا ایک جنم سے پوروکہ ہے اور سوال یہاں سے اکثر بنتا ہے اس کو بھی دھیان میں رکھئے گا ہم جلدی ہی بات کریں گے اور جو نیکسٹ آپ کا آئے گا وہ آئے گا بولٹ ون لائنر سائش وابستہ پر آپ کے پچاس سوال لگ بھگ سائش وابستہ پر ہوں گے اور اس بات کا پوری طریقے سے آپ آسوستہ رہیے کہ لگ بھگ 99% تک سوال آپ کے انہی سے سائش وابستہ پر اگر پوچھا جاتا ہے تو سب کو شامل کیا گیا ہے اس ویڈیو کو لے کر کے ہم جلدی ملیں گے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ایک لائک تو بنتا ہی ہے شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اور اسکرین پر آپ کے یہاں پر یہ ویڈیوز یہ ویڈیوز اور یہ جو آ رہے ہیں ان کو بھی ضرور دیکھیں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں ریڈ بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ میں ہی جلدی ہی ملتے ہیں تھانکس فروچی